چلی آئیے آگے بڑھتے ہیں کسری فضلت اس ماہ کی اس مہینے کی اس مند کی کیا ہے وہ دیکھتے ہیں اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ خرار دیا ہے محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے ویسے تو پورا سال اللہ کا یہ ہے لیکن اللہ جس سے چاہتا اپنی نسبت جوڑ سکتا ہے جس کو چاہتا اپنی طرف سے فضلت دے سکتا ہے ہے نا تمام دن اللہ کی ہے تمام مہینے اللہ کی ہے لیکن اللہ اس کو جوڑتا ہے تمام کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے تمام مذجدیں اللہ کا گھر ہیں لیکن اللہ نے ایک گھر کو خاص نسبت تھی اپنے سے اور وہ بیت اللہ ہے اللہ کی مرضی ہے کسی جگہ کو کسی مقام کو کسی دن کو کسی مہینے کو اپنے جوڑ سکتا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کو حالانکہ سارے ماہ اللہ کے ہے اللہ کا مہینہ خرار دیا اللہ نے اپنی نسبت جوڑا اس میں اس سے بھی اس کی فضیلت میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے یاد رکھے ٹھیک ہے تو آئیے اللہ کا مہینہ ہے اس تعلق صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ ہے کیا فرماتے ہیں رمضان مبارک کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں تو یہاں اللہ کا مہینہ شہر اللہ المحرم کہا تو یہاں کا شہر اللہ المحرم اللہ کا مہینہ محرم یہاں ہمارا بھی جو جمعہ یہ لیں گے ہیں اللہ کا مہینہ مہینہ تو تیسری فضیلت اس مہینے کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہاں کو اللہ کا مہینہ کہا ہے میں سمجھتا ہوں فضیلت بڑی واضح ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے سارا سال اللہ کا لیکن اس مہینے کو اللہ نے خواہد نزبت دی اپنے آپ سے یاد رکھی